اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی اس تقریب کو سجانے والے بنانے والے میمن کمیونٹی کی آن ہے میمن کمیونٹی کی شان ہے بہت ساری تصانیف ہیں ان کی تقریباً بارہ کتابیں یہ لکھ چکے ہیں میمن کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں اور آج سر آدم جی ڈے کے موقع پر جس ویب سائٹ کے اناؤگریشن تھی اس کے جو اعتمام کیا اس تقریب کا ایک معروف شخصیت ہماری میمن کمیونٹی کی جناب عثمان باتلی والا میرے ساتھ موجود ہے اچھا جی انہوں نے جو بارہ کتابیں لکھی ہیں اس میں انگریزی اردو اور گجراتی تو شامل ہے اچھا عثمان بھائی آج کی اس تقریب کے حوالے سے میں چاہوں گا سب سے پہلے اس کے بارے میں کچھ باتیں بھائی آج کی تقریب جو ہے وہ تاریخی نویت کی تقریب ہے یہ گزشتہ اٹھائیس سالوں سے میمن بک فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام ہم منقد کرتے چلے آئے ہیں ماں سوائے ایک سال کے دوہزار بیس میں جب کوویٹ کی وجہ سے ہر طرف پابندی تھی اور ہم یہ تقریب منقد نہیں کر سکے تھے یہ ہماری برادری کے سب سے عظیم مفقر اور جو اس کو ہماری برادری کا بابا تعلیم کہا جاتا ہے سر آدم جی حاجی داود ان کی یاد میں منائی جاتی ہے ان کی ڈیتھ انیورسری کے موقع پر اور یہ آج کی جو تقریب تھی وہ پچھتر ویں ڈیتھ انیورسری تھی سر آدم جی حاجی داود کی اور سر آدم جی حاجی داود ایک محبے وطن ایک آپ سمجھ لیجئے کہ فریڈم فائٹر قائدی آدم کے رفیقے قار اور میمن برادری کے بابا تعلیم تھے اور جو ان کی وجہ شورت تھی وہ ایک دنیا کے چند گنے چنے جو بہت ہی بڑے سنتکار تھے ان میں ہوتی تھی آج کل تو اب ہر آدمی جو ہے وہ ملٹائنیشنل اپنے آپ کو کمپنی کا مالک کہتا ہے اُس زمانے میں تو جو یہ آدم جی جھوٹ فیکٹری جو تھی ان کے دور میں جو ڈھاکہ میں تھی وہ اُس وقت دنیا کے سب سے بڑی جھوٹ فیکٹری تھی آدم جی جھوٹ فیکٹری اچھا آج جو ویب سائٹ کی انیورگریشن تھی لانچنگ تھی تو اُس ویب سائٹ کے حوالے سے ویسے تو ہم نے سنبول سے بھی بات کی ہے انہوں نے بھی بتایا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمیونٹی کے لیے کتنی فائدہ من ثابت ہوگی دیکھیں یہ انفومیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اب جو ہے وہ لوگ کتابیں پڑھنا جو ہے وہ گوارہ نہیں کرتے لوگ کتابوں کو انجوائی نہیں کرتے لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اور میں بہت ہی اگر آپ اس کو برا نہ سمجھیں تو یہ کہوں کہ لوگوں کو عدب کا اب اتنا شعور نہیں رہا لوگ جو ہیں یہ فلمیں دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر جو ہیں وہ یوٹیوب کے مختلف پروگرامز اور چینلز دیکھتے ہیں ٹی وی کے جو پولٹیکل مذاکرہ ہیں وہ دیکھتے ہیں لیکن کسی کو آپ کہیں کہ آپ بہت اچھی کتاب لے لیں تو چاہے وہ کیسا بھی بندہ ہو سمجھدار ہو اس کے پاس ٹائم ہو تو بھی وہ اس معاملے میں پیش قدمی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے دیکھیں یا موبائل کے ذریعے دیکھیں یا کمپیوٹر کے ذریعے دیکھیں بہرحال آن لائن ہو جاتے ہیں تو ہم نے یہ موقع غنیمت جانا کہ لوگوں کو آج کی زبان جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کی زبان ہے اس کے اندر ایک کتاب پروائیڈ کر دی جائے لیکن جو چونکہ انسیکلوپیڈیا کا جو لیول ہوتا ہے وہ کتاب سے ہٹ کے بہت آگے ہوتا ہے اور یہ کتاب جو ہے ہم نے آن لائن تو کی ہے لیکن وہ کتاب کی صورت میں نہیں ہے بلکہ ایک ویب سائٹ کی صورت میں ہے جس طرح ایک فورمل ویب سائٹ ہوتی ہے لیکن یہ عام ویب سائٹوں کی طرح بھی نہیں ہے یہ بہت ہی کمپریہنسیو اور بہت طویل ویب سائٹ ہے جس میں ساری دنیا کی میمن برادری کی ہر چیز کے بارے میں معلومات مویا کی گئی ہے ابھی یہ کتاب ابھی یہ انسیکلوپیڈیا جو ہے آن لائن یہ مکمل نہیں ہوا ہے لیکن اتنا اس حد تک ضرور ہو گیا ہے کہ آپ اس کو وزیٹ کریں تو آپ کو بلا شبہ بہت ساری معلومات ملیں گی لیکن اس کو ہم انشاءاللہ فور دا ہول ٹائم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہر تین چار مہینے کے بعد جو ہے یہ اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور اس کے جگہ جو اگر کوئی معلومات نہیں آگئی ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے ایکس وائی زیڈ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ آج زندہ ہے لیکن اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پھر اس کے انتقال والے شعبے میں لے جائیں گے یا اس کے بارے میں ہمیں نئی معلومات ملتی ہیں تو ہم اس نئی معلومات کو ایڈ کریں گے یہ ساری چیزیں اسی طرح میہمن برادری کے جو تمام اشخاص ہیں دنیا بھر میں جو معروف اور مقبول ہیں جو ان کے انسٹیوشنز ہیں جو پبلک ویل فیر پروجیکٹس ہیں جو ان کی سنت اور حرفت ہے جو اس کی برانڈز ہیں ان سب کے بارے میں جو ہے وہ اس ویب سائٹ میں شامل کیا گیا ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا عثمان بیٹلی والا صاحب نے آج کی اس تقریب کے حوالے سے یعنی آج جو ناغریشن تھی سر آدم جی ڈے کے موقع پر اتنی عظیم شخصیت کے بارے میں انہوں نے بتایا اور ساتھ ہی اس ویب سائٹ کے بارے میں بھی مفصل طور پر آپ سب کو آگاہ کیا آخر میں میں میمن انٹرٹینمنٹ اور ان کے سی ای او جناب فرحان شریف صاحب کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ کیا کہیں گے بھائی میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ایک بہت تعمیری کام کے لیے ہمیشہ پہنچ جاتے ہیں میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو مدعو کر چکا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ نہ صرف آپ باتیں بروقت آتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنی حد تک جتنی بھی پوری کوشش ہو سکتی ہے آپ سے اتنی کوریج ضرور کرتے ہیں جو ایک بہت بڑی بات ہے ورنہ جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ مادی دور ہے جو ہم عام جو فارمل ٹی وی چینل میں ان کو بلاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ لفافہ مانگتے ہیں اور ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ کبھی آپ لوگوں کو اپنے طور پر یہاں پر گفت وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ پیش کر کے خوش ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں بہت کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے چینل کو بہت زیادہ ترقی عطا کرے آمین بہت شکریہ کہ آپ نے میمن انٹرٹینمنٹ کی کاوشوں کو بھی سرہا اور میں یہ ساتھ یہ بھی کہوں کہ میمن انٹرٹینمنٹ کا سلوگن ہے ٹینشن بھگائیو پیار ودھائیو میں چاہوں گا ناظرین عثمان باتلی والا کی آواز میں یہ بات سنیں کہ ٹینشن بھگائیو پیار ودھائیو ٹینشن بھگائیو پیار ودھائیو اور ہم اسی طرح ہم سب مل کر عثمان باتلی والا صاحب محبتیں تقسیم کرتے رہیں گے اور عثمان باتلی والا صاحب کو میں یہ بھی کہوں گا کہ دکھ باتنے سے کم ہوتے ہیں اور خوشیاں باتنے سے بڑھتی ہیں تو اللہ تعالی ہماری میمن کمیونٹی کو استقامت بخشے اور جتنے لوگ جس جس شعبے میں برادری کے لیے کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں کامیاب کرے بہت شکریہ عثمان باتلی والا صاحب تینکیو سو بھگی